یہ تھے مولانا عمرانی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ صورت صورت کلاب سماد کر رہے تھے مختلف موضوعات ہوا اپنے اپنی شائری کی آپ رات نے دادو تحسین سے نواز اچھا لگ رہا تھا آپ رات کا کتنے لوگوں میں اچھا لگ رہا تھا محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی خاموشی سے سنا آپ رات نے چھیک ہے یہ آپ کا انداز ہے آپ کا علاقہ ہے آپ کا گھر ہے جیسا جیسی آپ کی سماد ہوگی جیسے آپ ساننا چاہیں جیسے آپ سماد کریں لیکن جل سغاق کا اتنی خاموشی اچھی نہیں ہے کسی کہنے والے نہ رہا تھا کہ جب خیالات میں سرکار چلے آتے ہیں جب خیالات میں سرکار چلے آتے ہیں خود بخود ناک کے اشاعر چلے آتے ہیں اور دو آدھا تک چھوٹی سی آنکھوں کے دریچوں میں بھی گمبتے خضراء کے مینار چلے آتے ہیں جب خیالات میں سرکار چلے آتے ہیں خود بخود ناک کی اشار چلے آتے ہیں دو عدد چھوٹی سی آنکھوں کے دریچوں میں گمبت خدرہ کے مینار چلے آتے ہیں اور ایسے عالم میں جہاں کوئی مدردار نہ ہو ہم گناہگاروں کے سرکار چلے آتے ہیں ہم گناہگاروں کے سرکار چلے آتے ہیں اب ہمیں پھر سشہ محشہ کا کوئی خوف نہیں دیکھو وہ احمد مفتار چلے آتے ہیں سمجھ رہے تو بولیں محبت سے بولیں پیاس سبحان اللہ ادرات میں چھوٹے بازی نہیں کروں گا ممبر رسول ہے مجھے اس کے آداء کو ربکار کو ملوز سے خاطر بڑھنا آئے ادرات بہت پہلے مدینہ پاک کے حوالے سے جب بات نہیں کی گئی تھی تو اللہ مرآن آسی غازی سکندر پھوری رحمہ نے کہا تھا کہ اے پائے نظر ہوش ہویاں ہوئے نبی ہے اے پائے نظر ہوش ہویاں ہوئے نبی ہے پاک کے بل چلنے بھی یہاں ہوئے نبی ہے سمجھ رہے تو بولیں اور وہ اوپا سب Innی صور پہ لکھا اے پائے نظر ہوش ہویاں ہوئے نبی ہے پلکوں کے بل چلنے بھی یہاں ہوئے نبی ہے جس شہر میں بھی جاتے ہیں قدا کے غریدار یہ مصر کا بازار نہیں ہوئے نبی ہے یہ بات ہوتے 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 جب کچھوچا میں مجھے ساتھ پہنچی تو اپنے وقت کا محبت کی کامس کو تحریر کرتے ہیں کہ چشمہ دینہ تُو نہ جلو کو مہو خابر کے دے چشمہ دینہ تُو نہ جلو کو مہو خابر کے دے دیکھنا ہے گر تجھے قلبوں کو پیغمبر کے دے تُو نہ جلو کو مہو خابر کے دے دیکھنا ہے گر تجھے قلبوں کو پیغمبر کے دے ایک ایسی سجدے میں ہو جائے آدھا ساری پسا کیا بات آپ کو محروم کر رحم آیا آپ کو محروم کر رحم آیا الحمدللہ سرکار مہدی ساتھ مہین فرماتے ہیں جب مدینہ پاک کی بات ہوتی ہے کہ چشمہ دینہ تُو نہ جلو کو مہو خابر کے دے دیکھنا ہے گر تجھے قلبوں کو پیغمبر کے دے ایک ہی سجدے میں ہو جائے آدھا ساری قضا آستانِ مصطفیٰ پہ جا کے سر کو ترکے دے ایک ہی سجدے میں ہو جائے آدھا ساری قضا آستانِ مصطفیٰ پہ جا کے سر کو ترکے دے ایک ہی سجدے میں ہو جائے آدھا ساری قضا آستانِ مصطفیٰ پہ جا کے سر کو ترکے دے مولانا نے بتایا جب مجھے کہ حضرات ہمارے حراقے میں یہ لوگ جتنی محبت سے شاعری محبت سے تقریر سنتے ہیں سبحان اللہ مجھے خوشی ہوئی ورنہ الحمدللہ ہم نے دیکھا یہ کہ رات رات بر لوگ شاعری سنتے ہیں تقریر کرنے والے مقرر کی باری آئی ہے تو لوگوں در کے چلے جاتے ہیں لیکن آپ کا سوق پیڈار ہے اور آپ خطاب سننے کی یہ تیار ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پرچمہ اسلام برائیں اور عالی حقوق کی محبت میں ایک مطبع محبت کے ساتھ نعرہ لگائے گا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ سنتے نارے 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 نارے